نم شکار میں ہوں لیلا سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا بیشہ ہے کروہ چوتھ بارت آنے والا ہے کیا کروہ چوتھ بارت میں ہر سال نئی ساڑھی پیننا جروری ہے دیکھئے دوستو کروہ چوتھ بارت سہاگن محلائیں اپنے پتی کی لمبی آجو اور اچھے سواست کے لیے کرتی ہیں اور اس بارت کو نرچلا اور نراہر ہی کیا جاتا ہے میں بات کروں گی کیا اس بارت میں نئی ساڑھی ہر سال پیننا جروری ہے دیکھئے دوستو اگر آپ سمرتوان ہیں تو آپ ہر سال نئی ساڑھی پین کر پوجا کر سکتی ہیں اگر آپ اتنا آپ کا سمرت نہیں ہے ہر سال آپ نے نئی ساڑھی نہیں بنا سکتے ہیں نئی سوٹ ساڑھی لہنگا نہیں بنوا سکتے ہیں تو آپ ایک دو بر پینی ہوئی سوٹ ساڑھی لہنگا پین سکتی ہیں اگر آپ کے پاس شادی کا لہنگا جہاں شادی کا سوٹ جہاں شادی کی ساڑھی پڑی ہوئی ہے اگر آپ کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے پھر تو آپ کے پاس جرور ہوگی کیونکہ جب ہم کروہ چوتھ کا ورث پہلی ور اٹھاتے ہیں تو ہمیں جو ہماری شادی کی ساڑی لینگا ہوتی ہے چنری ہوتی ہے وہ ہی پہنتے ہیں اگر آپ کی شادی نئی نئی ہوئی ہے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو آپ اپنی شادی کا لینگا ساڑی سوٹ پہنکار ہی اس ورث کو سمپن کریں اگر آپ کی شادی کو کئی سال بیت گئے ہیں اور آپ کے پاس شادی کے لینگا سوٹ ساڑی نہیں ہے تو آپ ایک دو بار پہننی ہوئی سوٹ ساڑی لینگے سے بھی آپ اپنے بارتوں کو پورن کر سکتی ہیں نہ ہی تو آپ سوٹ ساڑی لے سکتے ہیں آپ اتنا سمارتوان نہیں کیونکہ کیونکہ ساکھیں بہت بارتاتے ہیں تو ہرطال کا تیج بارت ہوگا ریالی تیج بارت ہوگا کروہ چوتھ بارت ہوگا بہت سارے سو آکے بارت ہوتے ہیں ہم ہر بارت میں تو نئی سوٹ ساڑی نہیں سلوا سکتے کئی بار ہم اتنے سوٹ ساڑی نہیں سلوا سکتے ہیں تو کیا ہم پرانی سوٹ ساڑی سے بارت نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے بھگوان نے ہماری شردہ دیکھنی ہوتی ہے ہمارے سوٹ ساڑی سے کیا لینہ دینا اگر آپ سمارتوان ہیں تو آپ ضرور لیں سوٹ ساڑی اگر آپ اتنا سمارتوان نہیں ہیں آپ تو آپ پرانے سوٹ ساڑی سے ایک دو بار پہنے سوٹ ساڑی سے ہی آپ بارت پوزن کو سمپن کر سکتی ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو